موسیقی اس لیسر میں آپ کے ورز میننگ بھی انکلوڈ ہے ان کو اچھی طرح سے آپ لوگوں نے کرنا ہے ورز میننگ میں سب سے پہلے ورز میننگ ہیں میننگ کلین صاف کراپس فسلیں ریور دریا ڈائٹی گندہ ہیوچ بہت بڑا لیک جھیل ڈیم بند یہ جو ڈیم تعمیر کیے جاتے ہیں آرٹیفیشل لیکس جو بنائی جاتی ہیں ان کو ہم ڈیم کہتے ہیں بند کہتے ہیں اس میں آپ کے کوسٹر نمبر ون سٹارٹ ہے وٹ اس ریزروائر ریزروائر کیا ہوتا ہے آنسر ایس اڈیم ایس بیلڈ ایک ریور ٹو فارم آن لارج لیک اس کا ریزروائر وہ کہہ رہے ہیں کہ ریورز کے اوپر دریاوں کے اوپر بڑے سے ڈیم بیلڈ کیے جاتے ہیں جو کہ بڑی بڑی جھیلے بناتے ہیں جس کو ہم ریزروائر کہتے ہیں آرٹیفیشل لیکس بھی ان کو کہہ سکتے ہیں یعنی دریاوں کے نزدیک کچھ ایسی جگہیں بنا کے ان کے میں ڈیم بنای جاتے ہیں اور وہ ڈیم پانی کو سٹور کرتے ہیں جس سے آپ کی لیکس بغیرہ بن جاتی ہیں تو اس کو ہم ریزروائر کہتے ہیں اور ان ریزروائر کو پھر لوگ یوز کرتے ہیں جیسے کسان فصلوں کے لیے یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے قصہ نمبر ٹو is رائٹ تا یوزز آف وارٹر پانی کے یوزز آپ نے بتانے ہیں کہ پانی کس لیے یوزز ہوتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ وارٹر یونیورسل سولونٹ ہے ہر جگہ پہ وارٹر یوزز ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یوزز تو اس کے دھیر سارے ہیں کافی ہیں we use water for cleaning cleaning صفائی بغیرہ کے لیے یوزز ہوتا ہے drinking پینے کے لیے یوزز ہوتا ہے growing crops فصلوں کو grow کروانے کے لیے and in factories and power stations power stations factories industries ہر چیز میں وارٹر یوزز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایسے سمجھیں کہ وارٹر اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے ٹھیک ہے question number 3 is what is the sewage work sewage work کیا ہے answer is dirty water from homes and factories goes down and drain to a large pipe is called sewage work اس میں بچوں یہ sewage work actually میں وہ ہے کہ جو آپ اپنے گھروں کا factories کا جو dirty water ہوتا ہے گندہ پانی ہوتا ہے جو استعمال شدہ پانی ہوتا ہے اس کو آپ کیا کرتے ہو drain کرتے ہو نیچے large pipes میں اور وہ pipes جا کے کسی بھی گندے نالے میں یا drain ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم sewage work کہتے ہیں اصل میں sewage work کیا ہے کہ آپ اس گندے پانی کو dirty water کو اس کو پھینکنا ہے ڈالنا ہے کہیں پہ اور وہ کیا کرتے ہیں ہم اس کے لیے ہمارے وہ نالے بغیرہ بنے ہوتے ہیں ان میں ہم pipes کے ذریعے ان pipes کے تھروں جو ہے اس dirty water کو drain کیا جاتا ہے ٹھیک ہے next ڈیٹس ہمارا unit number 5 lesson 4 start ہوتا ہے ice water and water vapors یہ بھی water سے related lesson ہے آپ کا ice water and water vapors کس طرح سے water ice بنتا ہے اور ice دوبارہ سے water میں change ہوتی ہے اور water vapors کیسے بنتے ہیں اور وہ water vapors دوبارہ liquid میں پانی میں کیسے change ہوتے ہیں یہ سارا اس lesson میں ہم نے پڑھنا ہے اس میں آپ کے question answer plus words meaning بھی include ہیں question number 1 is what happen when water boils جب water کو boil کیا جاتا ہے اتنا heat کیا جاتا ہے کہ وہ boil ہونے لگ جائے تو تب کیا ہوتا ہے answer is when water boils to 100 degree centigrade it turns into gas water vapors اور steam جب water کو 100 degree centigrade تک boil کیا جائے گا تو وہ کس میں change ہوتا ہے gas میں water vapors میں اور steam میں ٹھیک ہے اب دیکھو جب پانی اُبلنے لگ جاتا ہے تو boil ہونے لگ جاتا ہے تو وہ steam بن کے اوپر اڑ رہا ہوتا ہے actually میں وہ steam water vapors اور gas وغیرہ میں change ہو جاتا ہے ٹھیک ہے steam gas ہی کی ایک shape ہے اس لئے اس کو gas بولے question number 2 is how does water vapors turn back into liquid ٹھیک ہے water vapors liquid میں دوبارہ change جب ہم نے ان کو boil کیا تو وہ steam بن گئے water vapor بن گئے ٹھیک ہے ان water vapor کو ہم دوبارہ liquid کیسے بنا سکتے ہیں دوبارہ اس کو پانی میں کیسے change کر سکتے ہیں water میں تو اس کو ہم condensation بھی کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ define condensation two ways میں یہ question کو آپ نے describe کرنے ٹھیک ہے define condensation or and or does water vapor turn back into liquid ٹھیک ہے دو طرح سے آپ کا یہ question آ سکتا ہے اس میں answer ہے when water vapors cool down جب ان water vapors کو cool کیا جائے تھنڈے ہو جائیں these turn back to liquid تب یہ liquid میں change ہو جائیں ٹھیک ہے cool کیا جائے ان کو پھر condens کیا جائے ٹھیک ہے تب وہ دوبارہ سے liquid میں change ہوتے ہیں اور اس process کو ہم condensation کہتے ہیں اس کے بعد ہے question number three how the clouds form بہتر کیسے بنتے ہیں answer is when water vapors rises into air جب water vapor ہوا میں چلے جاتے ہیں where these cool down and condenses then clouds are form دیکھیں ہم نے water کو boil کیا heat کیا یا کسی بھی طریقے سے water heat ہو کے اوپر جائے گا water vapors بن کے ٹھیک ہے steam then water vapors جب وہ ہوا میں اوپر rise ہوگا تو وہاں پہ وہ cool down ہوں گے اور cool down ہونے کے بعد وہ condens ہو جائیں گے گاڑے ہو جائیں گے then clouds بنیں گے اور وہ clouds دوبارہ سے نیچے آئیں گے ٹھیک ہے بارش بن کے question number four is how the frost is formed frost شبنم ٹھیک ہے اور کیا ہے یہ کیسے بنتی ہے answer is in winter water vapors condens on cold plants then freeze and form frost سردیوں میں آپ یہ زیادہ ہوتے ہیں شبنم کے قطرے ہوتے ہیں یہ plants وغیرہ پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں گھاس وغیرہ ہو تو اس پہ بھی پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ water vapors on cold plants پہ پڑھتے ہیں وہاں پہ وہ freeze ہوتے ہیں condens ہو کے تو تب frost بنتی ہے ٹھیک ہے next آپ آپ کے words meaning ہے words meaning میں آپ کا first word vapors بخارات steam بھاب condens گاڑا ہونا rises اُبرنا frost شبنم یا آس اس کو بولتے ہیں clouds بادر یہ تھے students آپ کا Augustus لیبرز اس میں جتنے بھی lessons ہیں ان کو اچھی طرح سے read کرنے ہیں question answers بھی کرنے ہیں learn words meaning بھی اور اس کی آپ نے reading بھی اچھے سے کرنی ہے اور اس reading میں mc کی اس کو انڈر لائن کرنا ہے تنکس